چھبیس گیارہ حملے میں پاکستان نے ممبئی کو دہلانی کی جو سازش رچی وہ آتنکستان کے ناپاک پلان کی محض ایک گڑی بھر تھی حملے کے پیچھے پاکستان کا مقصد اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دراؤنا تھا یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ خلاصہ ہوا ہے ممبئی کے پور پولیس کمیشنر اور حملے میں ایک ماتر زندہ پکڑے گئے آتنک کی اجمل قصاب کے انٹروجیشن کرنے والے پولیس ادھیکاری راکیش ماریا کی کتاب لیٹ می سیٹ ناؤ میں راکیش ماریا نے اپنی کتاب میں ممبئی حملے کو لے کر جو دعویٰ کیا ہے اس نے ایک بار پھر ہندو آتنکواد کے جن کو باہر لا دیا ہے اس خلاصے کے مطابق اگر اجمل قصاب زندہ نہ پکڑا جاتا تو وہ بینگلورو کا سمیر چودری بن کر ہی مارا جاتا کیونکہ اسے اسی پہچان سے ممبئی میں حملہ کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا اس پہچان کے پیچھے بھی ایک پلان تھا وہ یہ کہ ممبئی میں حملہ کر کے اس کے ذمہ داری ہندو آتنکواد پر ڈال دی جائے جو شبد اس وقت کی راجنیتی میں نیا نیا گڑھا گیا تھا راکش ماریا کی کتاب کے مطابق قصاب کے داہینے ہاتھ میں جو کلاوہ بندھا دکھ رہا تھا وہ آئیس آئی اور لشکر طیبہ کی سازش کے تحت تھا قصاب کی جھوٹی پہچان بینگلورو کے سمیر دینش چودری کے نام سے آئی کارٹ کے طور پر دی گئی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ قصاب کی یہ جو پہلی فوٹو ممبئی حملے کے بعد آئی تھی وہ ممبئی پولیس نے جاری نہیں کی تھی وہ کیندری ایجنسیوں کا کام تھا اگر سب سازش کے مطابق ہوتا تو قصاب سمیر چودری کے طور پر مارا جاتا اور سب اس حملے کے لیے ہندو آتنگ کو دوشی ٹھہراتے یہی نہیں اس کے علاوہ راکش ماریا نے کتاب میں لکھا ہے یائیس آئی اور لشکر طیبہ قصاب کو جیل میں ہی ختم کر دینا چاہتے تھے کیونکہ ممبئی حملے کا سب سے بڑا ثبوت قصاب تھا اسے جیل میں ہی ختم کرنے کے لیے داؤد کے گینگ کو لگایا گیا تھا یعنی داؤد نے لی تھی قصاب کی سپاری راکش ماریا نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کیس کے دوران ایک صبح انہوں نے قصاب سے کہا کہ جھوک جاؤ اور زمین پر اپنا ماتھا رکھو قصاب نے بلکل ویسا ہی کیا اور جب قصاب اٹھا تو راکش ماریا نے اس سے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے بولو قصاب نے آدیش کا پالن کیا لیکن ایک بار بولنے سے راکش ماریا کا جی نہیں بھرا انہوں نے اسے دوبارہ بھارت ماتا کی جائے بولنے کو کہا اور قصاب نے ان کے آدیش کا پالن کیا حالانکہ قصاب کے زندہ پکڑے جانے پر پاکستان کی پوری سازش فیل ہو گئی بھوک ریلیز ہو گئی وہ صاحب نے کچھ نیا لکھانے جو ریکارڈ پر ہے وہ ہی انہوں نے لکھا ہے ایڈنٹی کارڈ دس ایڈنٹی کارڈ اس میں آٹھ ہم کو ملے سب ہندو کے نام ہیں ہاتھ میں جو دھاگے باندھے وہ ہندو باندھتے ہیں تو پاکستان کے ہینڈلرز کو ایسا لگا کہ جب ہی انویسٹیگیشن کریں گے پولیس تب ہی یہ ہندو ٹیرریسٹ ہے ایسا کنکلوجن نکھا لیں گے پاکستان کی ناکامیاب کوشش تھی وہ ناکامیاب ہو گئے اس کے بعد میں پاکستان نے ایکسپ کر لیا یہ کساب ہمارا آدمی ہے اس خلاصے سے دیش کی سیاست میں بھوچا لگیا اور بی جے پی کو کانگریس پر نشانہ سادھنے کا ہتھیار مل گیا ہے میرے کھیال سے ایک بہت گہری ساجیش رچی گئی تھی کانگریس دوارا یو پی اے دوارا چھوٹ اور فریب کا ایک اور نمونہ اس سمائے ہم نے دیکھا تھا جب انہوں نے ایک پوری طریقے سے چھوٹا ہندو ٹیرر کی بھوگی چیدامنام ساتھ کے کہنے پر کرنے کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی آپ کی بھاجپا کی سرکار ہے اگر ہم نے کوئی شڑی انتر کیا تھا تو آپ کی سرکار ہے کریے پردہ فاس اس کا ہم کو جیل میں ڈال دیجئے کانگریس کا جو بھی ہے سارے آتنکواد کے بڑے نمونے بھاجپا کے شاسن میں ہی کیوں ہوئے اور وہ کانگریس پارٹی کی سرکار تھی مجھے ناز ہے کہ ایک زندہ آتنکوادی کو پکڑا دنیا کے سامنے پاکستان کو اگر کسی نے بے نکاب کیا تو وہ یو پی اے گورنمنٹ ہے راکش ماریا کے کتاب میں کیے گئے دعووں میں کتنا دم ہے یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خلاصے کے بعد دیش کے سیاست میں ہندو آتنکواد کا مدہ پھر زور پکڑ سکتا ہے مجھے گھے 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 گ